جیل سے رہائی کے بعد آزم خان نے کیا دردناک انکشاف داروغہ نے کہا تمہارا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے آداب ناظرین میں فرحہ جبین بصیرت آن لائن میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں رات ہوتی تھی تو صبح کا تصور کرتے اور جب صبح ہوتی تھی تو رات کا تصور کرتے تھے جیل سے رہائی کے بعد آزم خان نے اپنے ستائیس ماہ کے جیل کے سفر کا درد جذباتی انداز میں بیان کیا انہوں نے کہا ہم اکیلے تھے صرف دیواری تھی چھت تھی اس طرح آپ لوگوں سے جدہ ہو کر بہت مشکل وقت گزرا ایٹی نائن مقدمات میں رہا ہونے کے بعد آزم خان بہت جذباتی نظر آئے ناظرین اور بالواسطہ طور سے ان لوگوں پر بھی نشانہ سادھا جنہوں نے جیل میں رہنے کے دوران آزم خان سے توری بنا کر رکھی تھی جیل سے باہر آنے کے بعد آزم خان نے اپنے سیاسی گھر رامپور میں پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا انہوں نے سب سے پہلے اپنی رہائی پر سپریم کورٹ کا شکریہ آتا کیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جیل کی اس کوٹری میں اتنا وقت کیسے گزارا جہاں رہنا بہت مشکل تھا اپنا ستائیس ماہ کا تجربہ بتاتے ہوئے آزم خان نے کہا ہمیں جہاں رکھا گیا تھا ان کوٹریوں میں انگریزوں کے دور میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جنہیں دو یا تین دن بعد فاسی دی جاتی تھی ہمارے کمرے کے پاس ہی فاسی گھر بھی تھا آزم خان نے کہا کہ میرے پریوار کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے وہ نہیں بول سکتے انہوں نے کہا ابھی میرے لیے بی جے پی بی ایس پی اور کانگریز اس لیے بہت بڑا سوال نہیں ہے کیونکہ مجھ پر میرے پریوار پر اور میرے لوگوں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مقدمات دائر کیے گئے ہیں اس میں میں کہوں گا کہ میری تباہیوں میں میرا اپنا ہاتھ ہے میرے اپنے لوگوں میں بہت تاؤن ہیں مالک انہیں عقل سلیم دے انہوں نے کہا ہمارے خلاف کیسز کرنے والے آٹھ افراد نے کہا کہ ہم نے ان سے زبردستی زمین چھین لی ان لوگوں کو چیک کے ذریعہ ادائیگی کی گئی تھی اور جن زمین کے قیمت دو ہزار بیگہ بھی نہیں تھی وہ کم از کم چالیس ہزار بیگہ میں خریدی گئی وہ سارے لوگ کیس ہار گئے ان کا خیال تھا کہ اب ہم ان پر مقدمہ کریں گے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اس دوران آزم خان نے ایک بڑا انکشاب بھی کیا اور کہا کہ داروغہ نے ان سے رامپور میں سنبھل کر رہنے کے لیے کہا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ خالق کی طرف سے جو طاقت کورٹ کو ملتی تھی اس کا صحیح اور جائز استعمال کیا انہوں نے فیصلہ سنانے والے ججو کی بھی تعریف کی اس کے ساتھ ہی آزم خان نے اکھیلشی آدو سے متعلق پوچھے گئے سوالات پر گول مل جواب دیئے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے شیوپال سے بات کی لیکن اکھیلش کے وفت سے نہیں ملے تو انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہیں رہائی کے بعد اکھیلش سے بات کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ قریب ساڑھے تین سال سے میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے اور اس دوران میں موبائل چلانا بھی بھول گیا ہوں ناظرین اس طرح کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل بصیرت آن لائن سے جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے لائک کیجے شیئر کیجے کمنٹس کیجے ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کیجے ہماری ٹوٹر ہینڈل کو فالو کیجے شکریہ خود حافظ